بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں ملک عبد الرحمن ناصرین اب سے جو ہے وہ کچھ گھنٹے پہلے اسلام آباد میں ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اور اس کی جو ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر جیسے ہی آئی ہیں تو سوشل میڈیا کیو پر اس کے حوالے سے ٹرینڈ وغیرہ بنے ہوئے ہیں لوگ اس کے حوالے سے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں اب واقعہ یہ ہوا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے ایک ہیڈ کانسٹیبل جن کا نام محمد اشرف ہے ان کو جو ہے وہ ڈاکووں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا ہے نہ صرف ان کو بلکہ ان کے جوان سالہ بیٹے زیشان کو بھی گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے اور یہ جو ہے کسی سنسان علاقے میں نہیں ہوا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے تھانہ رمنا کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور آس پاس میں جو ہے وہ امارتیں ہیں اور لوگ بھی موجود ہیں جو کہ دیکھے جا سکتے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ سریاں میں لوگوں کو لوٹ رہے تھے جس وقت ان کو گولیاں ماری گئی اس وقت پاس میں لوگ بھی موجود تھے اور انہی لوگوں نے ان کی ویڈیوز بنا کر بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ وان ٹو فائیو جو موٹر سائیکل ہوتے ہیں ان کی اوپر یہ ملزمان جو ہے وہ ڈکیتی کر رہے تھے لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور جو محمد اشیرو صاحب تھے یعنی ہیڈ کانسٹریبل وہ ڈیوٹی ختم ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بیٹے کے ہمراہ گر جا رہے تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کی اور انہوں نے جو ہے وہ مداخلت کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے وہ آپ یہ کام نہ کریں لیکن اس کے جواب میں وہ جو ڈاکو تھے انہوں نے ان کی اوپر فائیڈنگ کر دی اور نہ صرف ان کے اوپر فائیڈنگ کی بلکہ ان کے بیٹے کے اوپر بھی فائیڈنگ کر دی اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی ڈیوٹی ختم ہو چکی تھی اس کے بعد یہ گھر جا رہے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہاں پر رکنا بہتر سمجھا اور ان کو روکنے کی کوشش کی حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ جو ڈاکو ہے یہ جو ہے وہ کافی سارے ہیں تو یہ مجھے بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور میری ڈیوٹی ویسے بھی ختم ہو چکی ہے تو ایک عام انسان کوئی بھی انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی مجھے کیا میں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر رکنا مناسب سمجھا اور ان کو سمجھانا مناسب سمجھا جس کی سزا ان کو یہ ملی ہے کہ ان کو جو ہے وہ گولیاں مار دی گئے اور وہ شہید ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہے یہ بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بیٹی اور جو بیوی ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے وہ اشرف صاحب کی جان بخشنے کی بیک مانگ رہی ہیں ان ڈاکوں سے لیکن انہوں نے ایک نہیں سنی اور جو ہے وہ ان کو شہید کر دیا گیا اور واضح طور پر اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چھوٹی بچی ہے جو کے ہاتھ جوڑ کا سامنے کھڑی ہے اور شکر الحمدللہ کہ اس خاتون کو اس بچی کو نہیں گولیاں مار دی گئی ورنہ جنہوں نے ان دو لوگوں کو شہید کیا ان کے لیے چار لوگوں کو شہید کرنا بھی جو ہے وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اور یہ ساری کاروائی کرنے کے بعد یہ جو ملزمان ہیں یہ موٹر سائیکلز کی اوپر یہاں سے بہ آسانی جو ہے وہ فرار ہو کے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ علاقے کو جو ہے وہ حساس قرار دے دیا گیا ہے اور اس کو بالکل جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور ان کی جو گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں لیکن آپ ذرا یہ اندازہ لگائیں کہ یہ پاکستان کے کیپٹل اسلام آباد کا حال ہے اس طریقے کے جو واقعات تھے وہ ہمیں کراچی میں دیکھنے کو ملتے تھے لیکن اب جو ہے وہ سوسناک چیز یہ ہے کہ اسلام آباد سے ایسی جیسے سامنے آتی ہے کہ بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے ایک وقت تھا کہ سمجھ جاتا تھا کہ اسلام آباد جو ہے بڑا سیف ہے لیکن اس کی جو پولیس ہے اس کے جو ادارے ہیں ان کا بھی ویڈا گر کیا گیا اور حالات خراب ہوئے ہیں لائن آرڈر کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا پاکستان میں سر اٹھا رہا ہے اور جو ایسے واقعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں